تو بھائی لوگ یہاں پر ہمارا راؤنڈ ایٹ شروع ہو چکے اور جس کے ساتھ بیٹل لگے نا اس کا ابھی تک صرف پی کے سکسی ہوئے ہے گولڈن پرائیوٹ پلین اس کو لگے ہوئے ہیں اب ایڈون نو میں سے کیسے جتوں گا پھر سے مجھے ایک اچھا ویک اپ تیار کرنا پڑے گا لیکن ایک سیکنڈ لے بھائی میں اس سے ڈر رہا ہوں یہ تو خود میری منتے کر رہے ہیں کہ بھی مجھے بیٹل جیتنے سے میں آپ کو پانچ لکھ پپلیٹی دوں گا تو گائیس جہاں پر دس سیکنڈ پہلے میں نے دو پرائیوٹ پلین لگایا اپنی پپلیٹی بڑھا دیا اور چھ سیکنڈ پہلے اس نے بھی پرائیوٹ پلین لگا کے اپنی پپلیٹی بڑھا دیا اب ہم یہاں پر لگائیں گے جی اپنا بیک اپ تو آئی تنک جہاں پر آخری سیکنڈ بھی کراس کر گئے کیا لگتا ہے کاؤنٹ ہوئے ہوں گے کی نہیں تو گائیس پھر سے لگ چکا ہے یہ اپنا بیٹل کوڑی کے ساتھ سکوارڈ ناری سپے بھاری اور وہاں کیا پروفائل ہے بھائی ڈی پی چیک کرتے ہیں گائیس تو بھائی ساہب بھائی یہ کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں بھائی یہ پوپ بیٹل ہے کہ پون بیٹل ہے تو گائیس پپلیٹی بیٹل پارٹ ون میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ راؤنڈ 3 کے اندر میرا بیٹل جس کے ساتھ لگا تھا ہیز گن کے ساتھ اس نے لاس سیکنڈ پر سنائی بار دیا اور سیٹیویشن ایسی تھی کہ میں وہاں پر ہینڈل نہیں کر پایا اس کو اور اسی طرح سے راؤنڈ 5 میں بھی میرا بیٹل جس کے ساتھ لگا تھا وہاں پر میں آخری سیکنڈ کا سینئوری سمجھے بغیر وہ بیٹل ہار گیا تو دو راؤنڈ میں ہار چکا تھا یہاں پر گائیس اب آگے تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہم کے فیڈ فارٹ ہوں گے تو گائیس جہاں پر راؤنڈ 5 کا ریزلٹ آیا جس میں ہمیں ملے سیرف اور سیرف 20 پوائنٹ کیونکہ ہم یہ بیٹل ہار چکے تھے اور دو گوڈن پرائیٹ پلینز آئے ہونے کے وجہ سے ہمارا جو بیٹل اس بار لگائے نا وہ کافی مطلب ہیوی ہو گئے پوپولیٹی لیول اس کا ایٹ ہے اٹس لیویز کا نام ہے کنیاز کا نیم ٹیگ لگا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں بھئی اس کی 124 ملین ٹوٹل پوپولیٹی ہے بھائی ساب تو یہاں پر جو ہے میں دو راؤنڈ آلریڈ ہار چکا ہوں تو لیٹسی گائیس باقی یار ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ میرے بیٹل ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے آپ لوگ میرے سنائپ کا طریقہ سمجھ جاتے ہیں تو عرض کی ہے گائیس کہ مانا کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں لیکن بچوں سے گزارش ہے کہ باپ بننے کی کوشش نہ کریں تو جہاں پر دو پرائیوٹ پرین کی گنجائش ہوتی ہے میں وہاں دو لگاتا ہوں اور اگر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو پھر میں کبھی بھی یو سی لگانے سے پہلے نا یو سی کا فگر نہیں دیکھتا اینوی گائیس جہاں پر ہمارا ایک دن گزار چکے اور اس لیوی کے ساتھ جس کے ساتھ بیٹل لگا ہو اس نے پہلے دن میں اپنی پپولیٹی تین لگ بیچ سیزار کر لیا ہے اس نے بھائی صاحب آگے سے اٹیک کر دیا ہے تو بھائی میری طرف سے پھر کاؤنٹر اٹیک تو بنتا ہے نا تو میں نے یہاں پر جو اپنی پپولیٹی صرف ایک لاکھ کی تھی اس کے بعد میں نے پپولیٹی بڑھائی چھے لگ تو بھائی اس نے اپنی پپولیٹی کر لی تیرہ لگ یعنی وہ کسی قدر بھی اپنے قریب مجھے نہیں آنے دے رہا میں جتنی پپولیٹی بڑھا رہا ہوں وہ میرے سے دو گناہ بڑھا کیونکہ دیکھیں جی وہ مکس پپولیٹی پرچیز کر کے آگے جا رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پر مکس پرچیز کرنے بیٹھوں گا تو اس نے اور اسے ڈبل کر دی ہے اور اگر میں مکس پپولیٹی پرچیز نہ کروں تو ظاہر ہے جتنے میں نے بیک اپ سنائپ کے لیے دکھا ہوا ہے اتنا بیک اپ تو مجھے لگانا پڑ جائے گا صرف اس کے قریب جانے کے لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں اپنے طریقے سے جلتا ہوں اور اب میں ایسے سکھاؤں گا کہ سنائپ کیا سے کرتے ہیں اب سنائپ کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں تو ویل یہاں پر جو ہے تقریباً بیٹل ختم ہونے میں آٹھ منٹ رہا گئے ہیں سنائپ مومنٹ یہاں پر آنے والا ہے اور میں نے یہاں پر اپنی پپولیٹی مزید نہیں پڑھے چھ لاکھ میری ہے وہی تیرہ لاکھ اس کی ہے تو آج کے ہمارے بیٹل کو مدنظر رکھتے ہوئے میں ایک شیر ارز کرنا چاہوں گا اس بھائی کے لیے اٹس لیوی کے لیے جو کہ شکیل آزمی صاحب کا شیر ہے کہ کمایا جیسے اسی شانس سے اڑایا بھی اور نوٹوں پر ہم نے کبھی ربر نہیں چڑھایا تو اٹس لیوی صاحب بیٹل جہاں پر اینڈ ہونے والا ہے پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے آئی ڈی ایک آن کا لیا جی ایکس رومیو نام کی ستتر لیوال کی آئی ڈی ہے اب یہ میں ہر پروف کے ساتھ یہاں پر دکھاؤں گا یہ جو لوگ کارڈر بولتے ہیں نا یہ ان کو سارے پروف دکھاؤں گا یہاں پر ان کا مو بند کروں گا ایک گولنڈ پرائر پلین اس آئی ڈی میں پڑھا ہوتا اب میں نے یہاں پر آن لینڈ کر دیا یہ بھی میری ہی دوست کی آئی ڈی ہے اور میں نے اس کے اکاؤنٹ پر جو ہے یوسی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر پلینس وغیرہ جو ہے وہ پرچیس کر کے رکھے ہوتے ہیں تو سارے پروف گائز جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا دو منٹ رہ گئے ہیں یہاں پر اور اب یہاں پر شروع ہو چکا ہے لاسٹ منٹ لاسٹ منٹ میں نے گائز دل بہت دھک دھک کر رہا ہوتا ہے بہت ہی کریٹیکل سیجویشن چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر آئی ڈی ہون کر لیا میں نے شہنچا کی سیونٹی فور لیول کی آئی ڈی ہے اور ہبکورس آپ سوچ سکتے ہیں کہ چوتہ لیول کی آئی ڈی میں ہائی لیول کی آئی ڈی میں بندہ کارڈنگی کرے گا ہے نا تو آپ کی سوچ خیر کبھی نہیں بدلنے والی تو یہاں پر جو ہے بیس سیکنڈ رہ گئے ہیں اور میں نے یہاں پر اپنی بڑی کی آئی ڈی ہون کر لیا گیٹو پلیز اسی ہزار یو سیز کی آئی ڈی میں پڑھی ہے اور میں نے یہاں پر لگا دیا ہے یہ آٹھ پرائیوٹ پلین ایک ساتھ لو چکو پھر آخری سیکنڈ میں اس نے دو پرائیوٹ پلین لگایا لیکن بھائی جب ہم نے سنایپ مارنے تو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو یہاں پر میں نے ٹوٹل فور پوائنٹ فائی ملین کی سنایپ ماری ہے گائز اور یہ تو بنتا ہے بھائی میرے اپنیٹ کے لیے بیس سیکنڈ پہلے میں نے اس کے دماغ کو یہ یقین دلایا کہ جو میں نے دس سیکنڈ پہلے سنایپ کی ہے نا وہ میں آخری سیکنڈ پر نہیں کروں گا اور اس نے بھی رسک نہ لیتے ہوئے آخری سیکنڈ میں پھر بھی دو پرائیوٹ پلین لگائے لیکن ہم نے آخری سیکنڈ میں لگائے گائز آٹھ پرائیوٹ پلین اور ہم نے اپنے اپنی اپنیٹ کو پہنچا دیا جی فور یو پہ تو گائز پپولیٹی بیٹل کے لیے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس ہونا ضروری ہے تو یہاں پر ہمیں ملے ہیں ٹوٹل 63 پونٹ اور یہاں پر ہمارا بیٹل یہ ہو چکا ہے ختم اور یہاں پر اگر ہم چیک کریں تو پیسے سیکنڈ کے لیے ہمیں ابھی بھی سترہ پونٹ چاہیے ٹوٹل کوسٹ کی بات کریں گائز تو راؤنڈ سیکنڈ میں فور پنٹ فائی ملنے کی سنایپ ماری ہے گیارہ پلین اور یہ یوسی لگی ہے اس وقت ورلڈ رنکنگ میں میں 102 نمبر پر بیٹھوں اور یہاں پر ہمارا بیٹل ہو چکا ہے ختم تو اپننٹ بھی ہمارا نیا آ چکا ہے تو نیکس اپنا اپننٹ جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو ایک ایم لیٹ اس بھائی کا نام ہے اس کا بھی پی کے فائی ہے میرے بھی پی کے فائی ہے پروفائل چیک کرتے ہیں تو گائز آہا پرائیٹ پلین پانچ چار اور ایک ہیلیکاپٹر بھی باہ بھرے نو پرائیٹ پلین چالیں جی پروفائل چیک کریں تو بھائی کی آئیڈی تو بڑی ہیوی لگ رہی ہے ملدب کی چیزیں اس نے اپنی چھپا کے رکھی ہوئی ہے لیکن آئیڈی اس کی ہیوی ہے تو خیر چلتے ہوں گائز انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ سے اپنی پپولیٹی انگریز کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ پہل کون کرتا ہے ویلکم بیک گائز یہاں پر بیٹل کا تیسرا دن شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر اگر میں آپ کو بیٹا دکھا ہوں تو بھائی کا بہت بہت شکریہ اور ہم نے ان کو ویریبل ایک ریٹ دیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں بڑا یہ ریلیکس بیٹھا ہوں کہ بھائی وہ تو اپنی پپولیٹی انگریز نہیں کر رہا لیکن بھائی صاحب جیسے ہی میں اگلے دن واپس آیا اس نے ساری ریلیکسیشن ختم کر دی اب اس نے مجھے ٹینشن دینا شروع کر دیا کیونکہ اس نے ایک ہی دم سے اپنی پپولیٹی چار لکھ کر لیے تو میں نے کہا بھائی ہم کر لیتے ہیں چھے لکھ چھے لکھ میں نے اپنی پپولیٹی انگریز کر دیا راؤنڈ سیون ہمارے پاس یہاں پر چل رہا اور فائنلی یہاں پر ہمارے پاس سنائپ مومنٹ بھی آ چکا ہے دو گھنٹے یہاں پر رہ گئیں گائز اور اس نے چار لاکھ سے انیس لاکھ کر لی ہے بھائی صبح صبح میں اٹھوں جب پانچ گھنٹے رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں جی کوئی ابھی ایک گھنڈہ یہاں پر بیٹل ختم ہونے میں رہ گئے میں نے دو پریوٹ پلین لگایا اور میں نے اپنی پپولیٹی بھی اس کے برابر کر لی ہے تو گھرز بیٹل منٹ ٹائم ہمارے حساب سے جلتا ہے تو ابھی چھے منٹ رہ گئے میری پپولیٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بائیس لاکھ ہے اس کی پپولیٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بیس لاکھ ہے چھے منٹ یہاں پر رہ گئے ہیں اب پانچ منٹ رہ گئے ہیں یہاں پر ٹائم کو جائے وہ تھوڑا سا فاس فورڈ کر دیتے ہیں چار منٹ تین منٹ دو منٹ اینڈ ہیئر بگینز تا لاسٹ منٹ تو ابیٹو پلیس کی جہاں پر میں نے ایڈیا ان کر لیا ہے سیونٹی نائن لیول کے ایڈیا یو سی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک آسی ہزار یو سی اپنے بھائی نے یہاں پر ڈلوا لی ہیں ٹائم یہاں پر شروع ہو جگئے گائز دس سیکنڈ رہ گئے اور میں نے یہاں پر چھے پر ایڈ پرن لگائے پہلے ایک لگایا پھر پانچ ایک ساتھ لگا دیئے اور یہاں پر میں نے تین میلین کی سنائپ ماری ہے گائز اور یہاں پر بھی اس اربی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ایک ایم لیس صاحب یہاں پر دھرے کے دھرے رہ گئے یار سیدھی سی بات ہے گائز کہ میں نہ دو سے تین پر ایڈ پرن لگانے والا بند ہوں فی بیٹل میں نے نہ بجت کرنی ہوتی ہے لیکن بھائی صاحب جب میرے ساتھ اس طرح کے بندے آتے ہیں نا تو پھر جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کے بھائی کے شٹے ٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھئی میری اسی ہزار یوسی لگے چاہے میری لگے ایک لگ ساٹھ ہزار it does not matter میں پھر فگر نہیں دیکھتا تو گائز جہاں پر مجھے ملے ہیں تریسٹ پونٹ اور یہاں پر بھی آپ کوسٹ ٹیک کر سکتے ہیں ہرموس اٹھانوے ہزار یوسی کی یہاں پر کوسٹ آئی ہے اور ہمارا یہاں پر پی کے سیون ہو چکا ہے ورلڈ رینکنگ میں اس وقت میں چون نمبر پر بیٹھا ہوں ویکلی ورلڈ رینکنگ میں تو یہاں پر جو ہمارا اگلا بیٹل لگ چکا ہے جی نوف کے ساتھ اس کا ابھی تک صرف پی کے سکس ہوئے تو میں سوچ رہا تھا یہ بندہ کافی زور لگائے گا پی کے سیون ایٹ کے لئے کیونکہ ابھی تک وہ میرے سے ایک لیول پیچھے ہی ہے اور پھر تب ہی مجھے اس کی ریکویسٹ آتی ہے اور اس کا مجھے میسی رہتا ہے کہ مجھے بھائی یہ بیٹل جیتنے دوں میں آپ کو پانچ لاکھ پپولیٹی دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو تین راؤنڈ پڑے ہیں تو چلیں جی اس کو بیٹل جیتنے دیتا ہے تو میں نے تین دن میں نا اپنی پپولیٹی صرف ایک لاکھ اٹھاسی زار کی کہ مجھے پوائنٹس ہار نہیں پی بھی نا تھوڑے سے اچھے مل جائے تو یہاں پر دو منٹ رہ گئے ہیں بیٹل میں اور یہاں پر اب شروع ہو چکا ہے لاس منٹ تو یہاں پر میرے پاس اوپیٹو بھائی کی ایڈی پی اون کڑی تھی میں یہاں پر اونہ نہیں بیٹھا تھا اور اس نے یہاں پر ایک گولڈن پرائر پرین لگایا سات سیکنڈ رہ گئے تھے میں یہاں پر سلیک کر کے بیٹھا تھا میرا دماغ کہہ رہا تھا سینڈ کروں گا تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے سمندر میں کتھرہ برابر آتی ہے پپولٹی تو انہیں تو ورنہ آپ کے بھائی کو ضرورت ہے نہیں چودہ پوائنٹ مجھے یہاں پر ملے ہیں ہارنے پر اور یہاں پر اگر میں اب چیک کروں تو میرا پی کے سیون ہو چکا ہے لیکن مجھے ابھی بھی چاریس پونٹ چاہیے گائز تو یہاں پر دو راؤنڈ پیچھے رہ گئے نائن اور ٹین تو میں یہاں پر رسک نہیں لوں گا میں یہ راؤنڈ کھیلوں گا ہر صورت میں کھیلوں گا تو یہ بیٹل میرا لگایا جی سکوارڈ ناری کے ساتھ اور ڈی پی تو اس نے بڑی مست لگائی ہوئی ہے مطلب اندر کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بلری کر کے یہاں پر دکھاتا ہوں تو یہاں پر میں جو ہے راؤنڈ نائن کھیلوں گا راؤنڈ ٹین بھلے میں ہار جاؤں میں رزق نہیں لے سکتا یہاں پر اور ابھی آپ لوگ جانا چاہیں گے کہ مجھے پپلیٹی ملی ہے کہ نہیں تو بھئی اس کا میسیج ہے مجھے کہ میں آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار پپلیٹی سینڈ کروں گا نو منی برو تو بھئی اس کے پاس گولڈن پرین لگانے کے پیسے ہیں لیکن اپنی زبان پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں پانچ لاکھ سے تین لاکھ تین لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار پر گئے میں نے کہا بھئی تو رہنے دے تو وہ بھی نہ دے تیری مہربانی تو جا بھئی تو خیر ابھی میرا بیٹل جس کے ساتھ لگا ہے نا سکارڈ ناری کے ساتھ تو یار اس کے ساتھ بھی میری بات چل لی تھی اس نے بھی مجھے ریکویسٹ بھیجی تھی اور ریکویسٹ بھی کی تھی کہ وہ مجھے بیٹل کھلنے دیں میں نے کہا نہیں جی میں آپ کو راؤنڈ ٹین میں ہیلپ کروں گا لیکن میں یہ راؤنڈ آپ کو نہیں جیتنے دے سکتا میرے لئے یہ بیٹل جیتنا ضروری ہے کیونکہ میں نہیں جانتا میرے راؤنڈ ٹین میں کون سا اپننٹ ہے اور میں ہار نہیں سکتا تو اس نے بھی جو ہے چھوڑے اچھے پوائنٹ کے لیے اپنی پوپلیٹی جو ہے وہ ایک لگ چھپا نظر کر لی سیکنڈ چیمپر سٹارٹ ہو چکے تھے تو میری تین لگ بتی سارتی میں نے کہا یہاں پر ایک ایک ہلیکاپٹر لگا دیتا ہوں تو کیونکہ چار سے پانچ لگ پوپلیٹی کے درمیان اگر آپ کی پوپلیٹی ہو تو آپ کو چالیس پلس پوائنٹ ملتے ہیں بیٹل یہاں پر ختم ہو چکا تھا گائز اور یہاں پر ہم ویڈ کر رہے تھے میری یہاں پر سکسٹی ملین پاپلیٹی ٹوٹل کمپلیٹ ہو چکے گائز فورٹی ملین سے سٹارٹ کیا تھا پورے بیٹل میں میری بیس ملین پاپلیٹی لگیا ہے یہاں پر تو ابھی یہاں پر ہم ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں آدھے گھنٹے بعد یہاں پر ہمارے ریزلٹ آئے گا اور میرا یہاں پر الحمدللہ سے پی کے نائن ہو چکا ہے تو یہاں پر سارے ریوارڈز کو لگ کر لیتنا ہے اتنی دیر میں آپ سے ایک ضروری بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ٹوٹل گائز دس راؤنڈ تھے دس میں سے یہاں پر ہم دو راؤنڈ ہارے ہیں ایک راؤنڈ میں اپنی مرضی سے ہار ہوں میں نے اپنی اٹھ کو جتنے دیا ہے اور ایک راؤنڈ یعنی دسوہ راؤنڈ ہم کھیلے ہی نہیں ہیں تو چار راؤنڈ تو گائز یہ سکیپ ہو جاتے ہیں یعنی چھے راؤنڈ کے اندر میں نے اپنا پی کے نائن کمپلیٹ کیا تو گائز اگر آپ نورمیلی کھلینا تو آپ ایزلی دس راؤنڈ کے اندر پی کے ایٹھ یا پی کے نائن کر سکتے ہیں اور اگر میری تنا بیسٹ موڈ ہون کر لینا اپنے اوپننڈ کی وجہ سے تو راؤنڈ پانچ اور راؤنڈ چھے کے اندر بھی ہوئی جاتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایموٹ مل چکے باقی چیک کر رہے تھے تو یہاں پر بیک گراؤنڈ انفو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی کمحال کا کول کول لگ رہا ہے اور یہاں پر باقی چیزیں چیک کر رہے تو افتار یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کے بعد افتار فریم آلڈی ہم نے یہاں پر ایکیپ کر دیا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارا نکنے ماہ گیا یہ آگیا ہے ہمارا ڈائنیمک انفو کارڈ مین کارڈ چیٹ کارڈ سوشل پلیئر کارڈ یہاں پر ایکیپ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر چیٹ بابل اس کے علاوہ ایکیسنگ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر باقی ایموٹ ہمیں مل چکے اور آپ کو میں دکھا بھی چکا ہوں تو گائز یہ تھی ہماری بیٹل کی ویڈیو آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کا بیٹل کہاں تک پہنچائے آپ نے بیٹل کھیلا بھی ہے کے نہیں اور ہاں یہاں پر میں آپ کو دکھانا ضرور چاہوں گا کہ جو میری لاسٹ اوپننٹ تھی سکوارڈ ناری جس سے میرے سے بات چلی تھی تو یہ چیٹ یہاں پر کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ نظر نہیں آ رہے اینیوے میں نے اس کو ہیلپ کی ہے اس کو جو ہے پیکے سیون تک پہنچنے میں اب میں نے اس سے کتنی پاپولیٹی ماری ہے کتنی دیا یہ میں نہیں بتانا چاہوں گا یہ اندر کی بات ہے تو برحال اتنی زیادہ بھی نہیں دی میں نے پر تھوڑی سی میں نے اس کی ہیلپ کی ہے تو اینیوے گائز زبان کی قیمت ہوتی ہے کرنلی اپنی زبان سے نا پھیرا کریں آپ کی میربانی ورنہ سب سے بڑے چوڑ تو یہ ہیں اور بدنام انہوں نے پاکستانیوں کو کیا ہوا ہے اینیو گائز آپ کو یہاں پر میں ایک شیٹ دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پوری ڈیٹیلز کا واضح آئیڈیا ہوگا کہ میرے یہاں پر کتنے پرین لگیں ہیں کتنے پیسے لگیں ہیں اور کتنی یوسی لگی ہے اگر میں یہ بیٹل نہ کلتا تو شاید ساڑھے تین لاکھ یوسی میرے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت موجود ہوتی تو یہاں پر فیفٹی کے ویوز پر آپ کو ملیں گے پانچ روال پاس ہنڈر کے ویوز میں ملیں گے دس روال پاس اور بھائی صاحب یہ دونوں پر ہیں پارٹ ون پر علیدہ ریوارڈ ہوگا پارٹ ٹو پر علیدہ ریوارڈ ہوگا اور اس کے علاوہ گائز ہماری آنے والی جمعے کی لائف سٹیم میں میں 120 یوسی کے 60 یوسی کے گیو اوے کروں گا تو گائز اس ویڈیو پر پیار دکھانا مت بولیں ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملیں گے اگلی لائف سٹیم میں جمعے والے دن بہت سارے ریوارڈز کے ساتھ انلیمیٹڈ چیٹ گیو اوے کے ساتھ اور کسٹم روم کے ساتھ تو یہ تھی جی گائز ہماری آج کی پپولیٹی بیٹل ویڈیو ہوپ اپنوں کو ویڈیو پسند آئی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا اور اسی طرح کے مزید بیٹل ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے بھائی کو سپورٹ کر دیں تو انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے گائز آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ